جی ہم کو بہت بڑا لگا یہ ویڈیو دیکھ کر اور جب سے یہ ویڈیو ہم دیکھیں تو ہم اسلام کے دھرم کے طرف اور زیادہ ہم جھکاؤ رکھ رہے ہیں بتا نہیں کیوں ویڈیو دیکھ کر ایسا کیا ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اسلام کی طرف جھکاؤ میں سمجھا نہیں کچھ بات سنس نہیں کی کیا فیل ہو قرآن پاک کو ایسے جلانا ہندو کے دوارہ وہ اس کا سپورٹ بھی برہمن کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گلے تھے دوسرے دھرم کے کتاب کو پرنڈی سپورٹ کر رہا ہے قرآن پاک کو جلانے کے لیے اور چوتڑ ویڈی اور دو ٹکے کی اوقات تری یہ دیکھ یہ اسے کہتے ہیں یہ ہے یہ یہ تیرے سامنے قرآن جلا کے ایک بندے کے دل کے اندر اسلام کی شما روشن ہوئی ہے کبھی سورج کی طرف اور چاند کی طرف تھوکنے والے بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ ہے حفاظت جس کا تم پوچھتے تھے تمہاری کمر اتنی پتلی ہے مچھی میں آ جائے یہ کیا درچھانا چاہ رہے ہیں یہ کمر اتنی تمہاری پتلی ہے لکھ ٹوانٹی ایٹ کڑی دا فورٹی سیون ویٹ کڑی دا یہ کیا ہے یہ والمی کی رمائن ہے یا یو یو ہنی سنگھ کے گانے ہیں یہ دھارمک پستک ہے یا سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے ہلو جی جی ہلو سواگت آپ کا آواز آ رہی ہے جی بلکم جی ہم پچھلے سٹریم میں آئے تھے تو ہم بات کیے تھے کہ آپ لوگ ہندو دھرم کتنا برائی کیوں کرتے ہیں تو ہم بولیتے ہیں کہ ہم نیکسٹ بار آئیں گے تو ہم بک لے کر اور پر کر آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہو گیا دیدی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے پہلے سب سے پہلے دیدی میں ایک نا کنفیوزن آپ کی دور کر دوں جو چیز یاد رکھنے کی ہے نہ تو میں کسی ہندو سے نفرت کرتا ہوں نہ میں سناتن دھرم سے نفرت کرتا ہوں ایسی کوئی بھی ریزن میرے پاس نہیں ہے اور نہ مجھے ضرورت ہے دیدی صرف ایک چیز ہے جس کو ہم ریفیوٹ کرتے ہیں فرق سمجھ رہا ہے آپ آئیں ہیں میں آپ کو دیدی کیا کر مخاطب کر رہا ہوں آپ سے پہلے ایک شانہ آیا تھا اس کو ٹھوڑا مار کے باہر پھینکا ہے اتنا سا فرق ہے جتنا آپ میں اور اس میں فرق ہے اتنا ہی ایک ہندو اور اسلاموفوب کے اندر فرق ہے بس تو یہ سمجھیں کہ patient to patient vary کرتا ہے ہمارا behavior جیدی مشکل تو نہیں ہے مثال کے طور پر ایک patient ہے وہ hospital جاتا ہے doctor اس کو medicine prescribe کرتا ہے کہ بھئی آپ کا migraine ہو رہا ہے آپ medicine لے لیں ایک patient آتا ہے doctor کہتا ہے migraine ہو رہا ہے operation theater میں اس کی خوبڑی کھول کے چیک کریں گے اندر کونسا کیڑا ڈنگ مار رہا ہے اس کیڑے کو spray کر کے ماریں گے پہلے ٹھیک ہے تو دونوں patient کے اندر فرق ہے دیدی یہ مجبوری ہے ہماری اب یہ غلط فہمی دیدی سب سے پہلے دور کر لیں کہ ہمیں کسی سناتن سے نفرت ہے ہمیں یا سناتن دھرم سے نفرت ہے بالکل کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایک بندہ بھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ ہمیں ان سے نفرت ہو رہا ہمارے سوال اٹھانا ہمارا اعتراضات کرنا ہمارا گفتگو کا انداز تو وہ دیدی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے اگر نفرت ہوتی تو آپ کے ساتھ بھی ویسی بات ہوتی کسی دوسرے کے ساتھ بھی ویسی بات ہوتی رب کیسا نہیں ہے ہم بالمکی رمائن لے کر آئیں اور اس کو پڑھیں بھی ہیں تو آپ جو بتائے تھے سیتا اور راون کے بارے میں تو ہم اس کو پڑھیں اور میرے پاس ہے بھی کہ ہاں جو آپ بتا رہے تھے وہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے کہ اس سے بالمکی رمائن تیرتا یک میں لکھا گیا ہے تو اس سے ہمیں بالمکی رمائن تھے تو اس ٹائم کا لکھا گیا تو یہ تو صحیح بات ہوگا سیتا اور رام کے بارے میں تو رابن رابن اس کے برہممن کے اس روپ میں آتا ہے اور کیسے سیتا نہیں پہچانتی اور بولتی ہے کہ برہممن کے روپ میں ہم اس کو پہچان نہیں پائیں تو اگر سیتا جانتی بھی تو کیا برہممن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہاں کیا بات ہے دیدی یہ ہے وہ سوال جب آپ بات کر رہی تھے میں نے کہا دیدی اصل سوال پر نہیں آ رہی مگر شکر ہے کہ آپ اصل سوال پر خود آ گئی اصل سوال یہ نہیں ہے کہ سیتا جی کو کیسے نہ پتا چل سکا کہ یہ برہمچاری نہیں ہے بلکہ کسی نے روپ دھارن کیا ہوا ہے برہمچاری کا یہ بلکہ راون ہے نا 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 اصل سوال یہ نہیں ہے سناتریوں کو دھوکہ دیا گیا ہے بچاروں کو نوجوانوں کو یوت کو ان کو کہا جاتا ہے دیکھو کیسے دھوکے سے کٹنا اس پر فوکس کرواتے ہیں یہ حصہ کتھا کا چھوڑ جاتے ہیں انٹینچلی کہ جب راون برہمچاری کے روپ میں تھرک بازی کر رہا تھا چلو نہیں پتا تھا مگر سیتا جی نے ریاکٹ کیسے کیا سیتا جی کہتی ہے آئیے یہ ٹھٹائی ہے اس پر بیٹھئیے یہ جل ہے شد اس سے پاؤنڈ ہوئیے یہ اتم اتم پھل اور سبزیاں ہیں ان کو نوش فرمائیے یہ کیا بات ہوئی دیدی آپ فیمیل ہیں مجھے بتائیں خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے گا دیدی آپ نوجوان ہیں ینگ ہیں فیمیل ہیں ہر لڑکی جو اس وقت سناتری مجھے سن رہی ہے ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو رکھے میں نارمل عورت کی بات کر رہا ہوں جس کا دماغ پھر گیا ہو کیونکہ مردوں کا بھی دماغ پھر جاتا ہے تو پاغل ہو جاتے ہیں اسی طرح کئی عورتوں کا دماغ پھر جاتا ہے تو وہ آوارہ ہو جاتی ہیں ان کو تو نہ عزت کا کچھ فرق ہوتا ہے تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اتم ویہ بہار والی ان کنیاؤں کا کہ جن کے اندر دھرم کے کچھ لچھن باقی ہیں یا جن کے اندر کچھ سممان اور مان آدھر باقی ہے جن کے اندر سوسائیٹی کے اندر کیسے رہنا ہے یہ سمجھ سوج باقی ہے مجھے بتائیں آپ روڑ پہ جا رہی ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے دکھنے میں پندت گرو سوامی سنیاسی تیاغی بابا سنت کیوں نہ ہو وہ آ کر اس طرح بولے جس طرح سیتا جی کو میں زیادہ نہیں بول رہا آپ کی موجودگی میں کہیں گے تو میں کتاب کھول کے دکھا دوں گا خود پڑھ لے گا جس نے پڑھنا ہوگا اس نے سیتا جی کے گپت انگوں کے بارے میں جو شنسہ وہاں پر کی ہے وہ تھرک بازی نہیں تو اور کیا ہے اور رام جی کی نندہ کی ہے کہ تمہارا پتی دیکھو بھاگ گیا ہے چھوڑ جائے گا یہ کر دے گا کسی کام کا نہیں ہے تم تو محل میں رہنے والی ہو تم کہاں جنگل میں بنواس میں زلیل ہو رہی ہو یہ چیزیں یہ ساری باتیں کی دیتی کسی سادھارن مہیلہ کو کوئی پروش آ کر سٹرینجر یہ باتیں کرے وہ ہیل والی جوتی اتارے گی اس کے سر پر مارے گی چپیڑیں ہم نے آج کی مہیلہوں کو دیکھا ہے جو سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بڑی بولڈ اور بڑی موڈرن ہیں اگر ان کی مردی کے بغیر کوئی بندہ آکہ ان کے گپتنگوں کے بارے میں یا ان کے پر لائن بھی مارنے کی کوشش کریں وہ تھپڑ مارتی ہیں کان کے نیچے کہ انسان کا بچہ بن وہ پولیس کو کال کر دیتی ہیں سیتا جی کہہ رہی ہے یہ تھا جنون سوال جو آپ نے پوچھا اب آپ مجھے بتائیں ہم نے تو غلط نہیں کہا نہ دیتی لکھا تو لکھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے ارنیا کانڈ میں چھالیسوے سرگ اور چھتیسوے سلوک میں کہ کیسے سیتا اس رابن کو جو برہمن کی بیش میں آتا اس کو بیٹھاتی ہے چٹائی پہ اس کو جیل گرہن کرواتی ہے کھلاتی ہے بلکل بلکل میں ابھی کھول بھی دیتا ہوں ٹک کر کے پرمان آپ کی سکرین پر یہ دیکھیں صرف آپ نے بولنا ہے یہ ارنیا کانڈ ہے اور سرگ اس کا بن جائے گا یہ چھالیسوہ یہ پورا پیچھے پڑھیں یہ وہ بات ہے جو آپ نے ابھی بولی ٹھیک ہے نا کہ وہ کیا بولی یہ دیکھیں درہا سیتا بولی برہمن یہ چٹائی ہے اس پر اچھا انوصار بیٹھ جائیے اچھا انوصار اور پیچھے جو کہہ رہا ہے دیتی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں صرف آپ خود پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اپنی اچھا سے خود آپ پڑھیں یہ تمہاری کمر اتنی پتلی ہے ٹھیک ہے ہم پڑھیں پیچھے جب بہت ہی گذر ہے سیتا باہ کے بارے میں میں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا یہ کوئی اپنی ماتا کے بارے میں یہ چیز چلو راون نے یہ بکواس کر دی سیتا جی نے بھی برداشت کر لیا کیا تک بنتا تھا یہ ساری چیزیں یہ دیکھو تمہاری کمر اتنی پتلی ہے مٹھی میں آ جائے یہ کیا درچھانا چاہ رہے یہ کمر اتنی تمہاری پتلی ہے لکھ ٹونٹی ایٹھ کڑی دا فورٹی سیون ویٹ کڑی دا یہ کیا ہے یہ کیا تمہاری یہ والمی کی رمائن ہے یا یو یو ہنی سنگھ کے گانے ہیں یہ دھارمک پستک ہے یا سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے اس کے آرٹیکل دیست رہی ہوا کرتے تھا سادت حسن منٹو کے پی پاک لکھ دیتا تھا لڑکیوں کے اوپر گندی باتیں دیدی میری میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں آپ ہی مجھے بتائیں آپ سناتنی ہیں آپ اس پریوار میں ہیں پوچھیں کسی گروہ اچاریہ سے مجھے اس پرشن کا اتر دے دیں آپ ہی سوچیں نفرت نہیں ہم کرتے آپ بتائیں مجھے اب کیا کرنا ہے جی آپ جو بھی بتا رہے وہ پلکل صحیح اور ہم بھی پڑھیں تو ہم بھی کہیں گے کہ جو بالمکی رمائے لکھا ہوا ہے سیتا ماہ کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہوگا تب ہی تو یہ سب لکھا ہوا ہے اور بالمکی اس ٹائم خود جب سیتا اور رام تھے جو ہوا تھا تو وہ لوگ وہ دیکھیں پھر اس کے بارے سے بک میں لکھیں تو یہ سب صحیح لکھا ہوا ہے ہم خود حیران یہ سب پڑھ کر کہ سیتا ماہ کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے تو دیدی پھر مجھے اب یہ چیز بتائیں جس پستک کے اندر اب میں آپ کو میں ریزلٹ دینے لگا ہوں اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ جو اس کا ریزلٹ میں نے نکالا ہے آپ ایک پڑی لکھی دیدی ہیں پڑی لکھی بہن ہے ہماری آپ خود بتائیے گا میں آپ کے سامنے ایک ریزلٹ رکھتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون یہ سب گپوڑ بازی ہے یہ گپ لکھا ہوا ہے نمبر دو یہ سب سچ لکھا ہوا ہے اب یہ دو فیصلے ہیں ان دونوں میں سے آپ کسی کو بھی چوز کریں گی ریزلٹ میں ابھی بتا دیتا ہوں اگر آپ بولیں کہ یہ سب کا سب گپوڑ ہے جھوٹ ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رام ایک کالپنک آدمی تھا کیونکہ ریشی والمی کی ترتا یوگ کے تھے اور وہی کیول ایک ریشی تھے جنہوں نے رام کو انٹرڈیوز کروایا دنیا کے لئے اس کے علاوہ کوئی پستک اور نہیں ہے باقی ساری بعد میں مغلوں کے ٹائم پر لکھی گئی ہیں یا بعد میں تو آپ کو ماننا پڑے گا رام ایک کالپنک ویکتی تھا یہ اس کا استت وصد نہیں ہوتا تو اس کا ریزلٹ نکلے گا کہ رام مندر ہو یا رام کی پوجہ ہو یا رام مورتیاں ہو یا رام کی بھکتی ہو یہ سب کالپنک ہے یہ صرف اور صرف پاکھنڈ ہے اور اند وشواس ہے اند بھکتی ہے یہ ریزلٹ نکلے گا ایک سیلیکشن کا دوسرا یہ سب سچ ہے ٹھیک ہے نا ایک ہو گیا سب جھوٹ ہے تو اس کا ریزلٹ اور ایک یہ ہے کہ یہ سب سچ ہے ایسا ہی ہوا تھا اب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ آپ نے غور سے سننا ہے اگر یہ سب سچ ہے ریدی تو پھر ایک شن ایک لمحے سے پہلے آپ کو ایسے دھرم کو تیاغ دینا چاہیے جس کے اندر سیتا ماں کے بارے میں اتنی اشلیل باتیں لکھی ہوں اور وہ سیتا ماتا بجائے اس کے کہ ایک سادھارن مہیلہ والا ہی رییکشن دے دیتی انہوں نے دیدی کہا بیٹھیں چٹائی ہے پھل کھائیے پانی پیجیے یہ تو ایسے ہی ہے کہ آ بیل مجھے مار اگر کوئی مولیسٹر ہوتا ریپسٹ ہوتا جو کہ راون تھا تو اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا تو یہ دو چیزوں میں سے دیدی آپ کسی چیز کو چننے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے دونوں صورتوں میں ایک صورت میں کالپنک اور ایک صورت میں ابھدر اور اشلیل یہ ایک اتھا ہوگی اور دیکھتی ہوں گے انفورچنیٹ جی بیٹھیں جی یہ سب جو لکھا وہاں صحیح ہم مانتے ہیں اور جو ایسی ہندو ہیں جو پڑھ کر بھی اور جان کر بھی نہیں اور ہم پڑھیں تو ہم مانیں گے کہ یہ سب صحیح لکھا ہوا ہے تو لوگ اپنے دھرم کو بچانے کے چکر میں اور ست جان کر بھی وہ رہتے ہیں نہیں جانتے ہیں ہم 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 ٹھیک ٹھیک ہو گیا نہیں دیدی یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جو سچ ہے اور جس کو آپ نے پڑھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے خود کتاب سے اس کا انکار یا اس کو نکار تو ہم نہیں سکتے اس سے بڑی مرک تھا اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ اور انیائے کچھ نہ ہوگا کہ انسان اپنی آنکھوں دیکھ کر ستے کو نکار دے اور کہے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل کچھ بھی نہیں یہ جھوٹ ہے نہیں تو دیدی اگر یہ لگتا ہے تو پھر آپ آج کے بعد پڑھیں تو ابھی دیکھیں گے کہ چھوڑنا ہے کہ نہیں کچھ بات ہی پڑھیں کچھ اور پڑھنا باقی ہے تو جب ہم پورا پڑھ لیں گے رام جی کے بارے میں سیتا جی کے بارے میں تو دیکھیں گے چھیک ہے کوئی بات نہیں یہ بڑی پیاری بات آپ نے بڑی جنمن بات کی ریسرچ جاری رکھیں اور یہی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو کری آن رکھیں جب آپ متسلی کر لینا اور دیدی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھتے رہنا ہے ہمارے پروگرامز دیکھیں اسلامیت اویکننگ کے پروگرامز دیکھیں شریرام جی کے اوپر ان میں جو ریفرنسز دیئے گئے ہیں ان کو نوٹ کریں آر 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 ایک پروگرام ہے علینا سسٹر کے چینل کے اوپر پڑھا ہوا ہے آر 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 قریباً دو لاکھ کے قریب لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے اس پروگرام کو دیکھیں آپ ون ہے ٹو ہے اس کے بعد کیجی ایف ون اور ٹو کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایٹین پلس ہے ایڈلٹ کانٹنٹ ہے مگر آپ کو ہیڈ فونز لگا کر اس کو سننا ہے کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا ان کے ریفرنسز کو نوٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے جتنے پرشن ہیں ایک بھی ریفرنس اگر آپ کو غلط لگا آپ نے آ کر بتانا ہے کہ بھائیہ آپ نے مجھے کہا تا پروگرام دیکھیں آپ کی تو بات ہی ساری کی ساری جھوٹی ہے آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کر لیں گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ سچ کو سویکار کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کم از کم اتنا تو کہ یہ ان میں غلطیاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ دوسری بات کر لیں گے یہ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمان چار شادی کیوں کرتا یہ بچے اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں میری تو ایک بھی نہیں ہوئی دیدی مجھے کیوں جلا رہی ہیں یہ کہاں سے آ گیا کہ جو مسلمان ہوگا پکا اس کے گھر میں چار عورتیں بیٹھی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ بات غلط ہے مسلمان چار چار شادی کرتا اتنا بچہ کرتا ہے تو میرا بھی سوال ہے کہ مسلمان چار شادی کرتا اتنا بچہ سب ہندو درمونتے مسلمان چار چار شادی کرتا اتنا زیادہ بچہ کر رہا ہے یہ میتھ ہے نا میتھ ہے آپ نے وہ میں نے ابھی ویڈیو ایک بنائی ہے ہم دو ہمارے بیس وہ دیکھئے ویڈیو اور اس پروپیگنڈا جو مووی آئی تھی ہمارے بارہ ٹھیک ہے ہم دو ہمارے بارہ اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرنے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے ریسنٹلی ابھی تو یہ میرا کلپ ہے اپشنل ہمیشہ ایسی چیز کو رکھا گیا ہے جو چیز ایمرجنسی یا ایکسپشنل سیچویشن کے اندر ہو تو دوسری شادی کا کہا گیا ہے اب دو اپشن ہیں ایک یہ ہے کہ شادی ایک رکھو اور چکر چار پانچ چلاو یہ آپ کے کانسٹیٹویشن میں یا ویسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں لاؤ چل رہی ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی عورت کے ادھیکار پر ڈاکہ نہیں مارنا اس کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے یہ یاد رکھو یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر اسلام نے شادی کا کہا ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن کی آیت وہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس جگہ پر شادی کی آپشن بھی اگر دی ہے نا اس جگہ پر اسلام نے بولا کیا ہے خود جب تک نہیں پڑھیں گی نا دیدی رسر جیسے آپ نے والمی کرمائن پڑھی تو چیزیں کلیئر ہو گئیں اسے طرح خود قرآن کو بھی پڑھنا ہے یہ عادت اپنی شروع سے بھی سے بنا لیں یہ دیکھیں سورہ نساء ہے چپٹر فور قرآن کا اس کی ٹرانسلیشن میں ہندی میں نکالوں گا آیت نمبر ہے تھری اور یدی تمہیں آشنکہ ہو کہ تم اناتھو اناتھ لڑکیوں کی پرتی نیائے نہ کر سکو گے تو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو دو دو یا تین تین یا چار چار سے بیوا کر لو کینٹو یدی تمہیں آشنکہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ایک جیسا بیوار نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو یہ بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اس بندے کے لیے یہ آپشن ہے جس بندے کے لیے یہ ایمرجنسی آئی یا کوئی ایکسپشنل سیچویشن بنی ہو کہ وہ بندہ ان تمام کے ادھیکار یا ان کے ساتھ نیائے کر سکتا ہے تو کرے گا اگر کسی عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو پھر ایک ہی پر بس کرو پھر اس کو دوسری کی اجادت نہیں ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کو منڈیٹری نہیں کہا بلکہ اپشنل کہا ہے ایکسپشنل کہا ہے منڈیٹری نہیں ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بچے اسلام میں پورے قرآن میں پوری عدیث کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ تم نے دھیر لگا دینے ہے بچوں کا بیس بیس کرو بارا بارا کرو نہیں اور نہ یہ کہا ہے کہ صرف ایک ہی کرو یا کرو ہی نہیں اب آ جاتے ہیں ہم سناتن دھرم کے اندر جو سناتنی کہتے ہیں وشنو جی وشنو جی کی تین پتنیاں تھیں دیوی بھاگوتم کے اندر لکھا ہوا ہے اور تینوں پتنیاں آپس میں لڑتی تھیں اتنا لڑتی تھیں کہ ان کو بانٹنی پڑ گئیں ایک شیو کو دینی پڑی ایک برہما کو دینی پڑی اور ایک انہوں نے اپنے لئے رکھ لی پہلے تین پتنیاں تھیں اور پھر آگے کہتے ہیں تو رکھیں رکھیں سولہ ہزار ایک سو بھی لے لیں اور کہتے ہیں جی وردھان تھا اور سریمت بھاگوتم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر پتنی سے دس بچے اتپن کیے دس بچے دیدی وید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنی پتنی سے دس پتر دشم پتر اتپن کرو یہ کہاں پر لکھا کہ ایک پتنی سے دس بچے پیدا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ وید آ جائے گی یہی ہوئی نا بات اس طرح آپ نے پوچھنا ہے یہ دیکھیں رکھ وید ہے منڈل دس سکت پچاسی ہے اور منطرہ ہے پنتالیس پڑھیں درہ بھاورت پڑھیں نیچے دو دو لائنے ہیں ہندی کی پتی کو چاہیے کہ پتنی کو سو بھاگے پون پرسست پتروں والی بناویں دس پتروں کو اپن کریں ادھک نہیں اتھوہ دس بار گرب دھان کریں اپنے کو یارہ پالک سمجھیں دیدی سمجھ آیا جی آپ بولیں کہ کرشنے جی نے دس دس بچہ پیدا کیا تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے آپ بھی ٹھیک کر کے جاتا ہوں اب بھی معلوم پڑا میں کو پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے سریمت بھاگبتم جس کو مہا پوران بولتے ہیں اس کی دسمی بک ہے سرگ یا ادھیایا اکسٹھوہ اور شلوک ٹیکسٹ بولنے سیگن ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دیدی آپ کے سامنے سنسکرٹ میں بھی لکھ دیا ہے اور یہاں بھی منشن ہو گیا ہے آٹ کے آٹ عورتوں میں سے دس بچے پیدا کی ہوئے تھے یہاں آٹ کا دکھر ہے اب سریمت بھاگبتم کا دسوہ کانڈ ہے ادھیایا اکسٹھوہ ہے اور شلوک بن جائے گا اٹھاروہ پربو پادا جی کیا لکھتے ہیں اس کون والے اور ادوید وندانتا والے having mentioned all their sons Sukadeva Goswami now referred to the sons of the other 16,100 queens in 8,19 بھی add کریں 7 سے لے کے 19 تک دیدی آپ سکرین پہ دیکھنا آپ نے my dear king the sons and grandsons of lord اے دیکھو population check کرنا دیدی صرف شری کرشنا کی population check کرنا دیش میں راشٹر میں population کتنی بڑھتی ہے شری کرشنا تھے یہ سننا ہے the sons and grandsons of lord krishna's children numbered in the tens of millions tens of millions کروڑوں کے اندر تھے کروڑوں میں 16,000 mothers gave rise to this dynasty بچے زیادہ ہونے سے ان کو ہم سے نفرت ہے کروڑ ہے ہم برے لگتے ہیں تو شری کرشنا کی پوجا کیوں کرتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے ناری انک کا بھی ریفرنس دیا ہے ناری انک میں لکھا ہوا ہے کہ مہیلہ ہم اس کو سوشیل اور بلوان شالی مانیں گے اس عورت کو اتم مانیں گے جو 20 بچے پیدا کرے اور اس کے بعد بھی ملائکہ اور آڑا کی طرح ہے پھر کسی نے کہا یار 20 کہاں سے کریں گی مر جائیں گی تو انہوں نے کہا چلو سوری انہوں نے کہا چلو منیمم منیمم دس تو کرو نا وید میں آیا ہے دس تو کرو نا انہوں نے کہا بھئی دس کہاں سے کریں گھاس پوس کھاتے ہیں پتی دیو اتنے بچے تو نہیں کر سکتے انہوں نے کہا چلو پھر نیوگ کرو یہی وجہ ہے کہ نیوگ شروع ہوا اب آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی دیدی کہ انہی دس بچوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے نیوگ جیسی کو پر تھا کا آرمب کیا صرف عورت کو دبانے کے لیے عورت کو اس گند میں دھکیلنے کے لیے ستیارت پرکاش ہے پناہ پورا سو ٹھیک ہے سوامی دیانہ سرسواتی کے پستک پرشن ہے اوپر دیدی پڑھیں دارا آپ ہی پڑھیں چلے گا ایک ستری وہاں پورش کتنے نیوگ کر سکتے ہیں اور ویوہیت نیوگت پتیوں کا نام کیا ہوتا ہے ہی ستری جو تیرہ پہلا ویوہیت پتی تجھ کو پرابت ہوتا ہے اس کا نام سکو مارتادی گنیوگت ہونے سے سوم جو دوسرا نیوگ ہونے سے پرابت ہوتا ہے وہاں گندھر ایک ستری سے سمبھوک کرنے سے گندھر اور جو ترتیے دو کے پسچات تیسرا پتی ہوتا ہے وہاں اگنی اتیوشت نتا یکت ہونے سے اگنی سنگک اور جو تیرے چوٹھے سے لے کے اگیاروے تک نیوگ سے پتی ہوتے ہیں وہ منوش نام سے کہاتے ہیں جیسا اس منتر میں اگیاروے پورش تک اس تری نیوگ کر سکتی ہے ویسے پورش بھی اگیاروے اس تری تک نیوگ کر سکتا ہے یہ کیا بیکار بات لکھا ہوا ہے دیکھا دیدی آپ کو کتنا لگا بیکار بات ہے انہوں نے گیارہ بار تک نیوگ کروا کے لڑکی سے اس کے پتیوں کے نام بھی رکھے ہیں پہلا پتی یہ ہے دوسرا پتی یہ ہے تیسرا پتی یہ ہے یہ پتی ہے ایڈریس کی کولیکشن ہے وارڈروب میں ہے جی شادی پہ یہ پہنوں گی ٹھیک ہے ادھ گھاٹن پر یہ پہنوں گی ٹھیک ہے مہندی پر یہ پہنوں گی انجی شو پر یہ پہنوں گی یہ پتی ہے یا یہ لہنگا ہے یہ ساڑھی ہے جس کو عورت نے چوز کر کے رکھا ہوا ہے کہ جناب منڈے کو یہ ٹیوزڈے کو یہ بینڈرڈے کو یہ سنڈے کو بنانا ہوتا ہے انجی اور کیا ہے یہ کیا بیکار بات ہے جی تو اور کیا ہے انہوں نے کہا ہے رگ وید کے اس منطر میں یہ یاد رکھنا چاہیے وید سے وہ نکال رہے ہیں وہ بھی بیگ نہیں لکھا وہ یہ سب ہیں جی وہ کہتے ہیں اس منطر میں گیارویں پوروش تک گیارہ بندے دیدی ابھی آپ کہہ رہے تھیں مسلمانوں کو چار شادیاں کیوں کرنے کی ہندو امپر کرتے ہیں لو اور لڑکیوں سے گیارہ گیارہ کروا رہے ہیں گیارہ گیارہ لڑکیوں سے اور بندوں کو بھی کہہ رہے ہیں تم بھی گیارہ کرو یوں سکرچ مائی بیک آئیل سکرچ یور بیک اسی لیے تو ایکسٹر میریٹل افیرز بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میری بیوی کو تاڑ میں تیری بیوی کو تاڑتا ہوں صحیح جڑے ہو گئی سماج کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اسی لیے تو مجھے بین کر دیا ہے کیونکہ میں ان کو یہ چیزیں بتاتا ہوں ان سے یہ برداشت نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں ہم نے تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا ہم کو بہت زیادہ بڑا لگا یہ ہندو دھرم کیا یہ سکھاتا ہے مسلمان دھرم کے دوسرے مذہب کے کتاب کو جلانا یہ ہم کو بہت زیادہ بڑا لگا اور اس کا سپورٹ بھی برحمل لوگ کر رہا ہے یہ بہت زیادہ ہم کو بڑا لگا دیدی جس دھرم میں سوری مادرت چاہتا ہوں مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ ابھی بھی سناتنی ہیں مگر آپ چونکہ سچ کی بات کر رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیدی جس دھرم کے اندر اپنے پیاروں کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیتے ہوں ان کو کیا پتا ہے کہ کتابوں کا سممان کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا ہے کہ اپنوں کا سممان پیار کیا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ماتا پیتا کو جلاتے ہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو جلاتے ہوں اپنے ہاتھوں سے جیتے جی زندگی کے اندر لوگوں کو جلا دیتے ہوں ان کو کیا پتا ہے سممان کیا ہوتا ہے آپ ان سے آشانہ کریں ان کو کیا پتا ہے یہ پاگل لوگ ہیں یہ بے فکوف ہیں جس دیش کے اندر یہ قانون ہو یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے فلیک کورڈ آف انڈیا 2002 اور یہ امینڈمنٹس ہونے کے بعد کا سیکشن 2 ہے فلیک کورڈ آف انڈیا 2002 سیکشن 2 ہے کیا لکھا ہے whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise show disrespect to or brings into contempt whether by words either spoken or written or by acts the Indian national flag or the constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with five or with both تین سال کی سزا ہے فلیک کورڈ آف انڈیا 2002 کے اکورڈنگ سیکشن 2 میں تین سال کی سزا ہے کہ کوئی انڈیا کا فلیک پبلک کے اندر جلائے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اس کو پھاڑے یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات بولے ترنگے کے بارے میں ہندوستان کے اندر اگر کوئی بری بات بولے اس کو جلائے تین سال کی سزا ہے ایک جھنڈا کتنے جھنڈے روڈ پر گرے ہوتے ہیں لوگوں نے اس کو دھوتیاں اور لنگیاں بنائی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر جھنڈے زمین پر گرتے ہیں سب ہوتا ہے مگر کورڈ بنا ہوئے انڈیا کے اندر کہ ایک جھنڈا جلانے کے اوپر تین سال کی سزا ہے اور بے شرموں کتنے جھنڈے ہیں دکھ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے تمہارے ان راشتروں کو دکھ ہوتا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے دیدی ہم جو ان کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کیوں جلاتے ہو سوال ہے سوال اٹھاؤ اتراز ہے اتراز اٹھاؤ ہم نے کب روکا ہے ہم نے کب آپتی کی ہے بات رکھو کوئی دکھت نہیں جی ہم کو بہت بڑا لگا یہ ویڈیو دیکھ کر اور جب سے یہ ویڈیو ہم دیکھیں تم اسلام کے دھرم کے طرف اور زیادہ ہم جھکاؤ رکھ رہے ہیں ہم باتا نہیں کیوں ویڈیو دیکھ کر لیدی ایسا کیا ہوا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اسلام کی طرف جھکاؤ میں سمجھا نہیں کچھ بات سنس نہیں کی کیا فیل ہو قرآن پاک کو ایسے جلانا ہندو کے دوارہ وہ اس کا سپورٹ بھی برہمن کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ گلے تھے دوسرے دھرم کے کتاب کو اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ اوہ موچ اوہ اوہ چوتڑوے دی اوہ دو ٹکے کی اوقات تری یہ دیکھ یہ اسے کہتے ہیں یہ ہے یہ یہ تیرے سامنے قرآن جلا کے ایک بندے کے دل کے اندر اسلام کی شما روشن ہوئی ہے کبھی سورج کی طرف اور چاند کی طرف تھوکنے والے بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ ہے حفاظت جس کا تم پوچھتے تھے آپ اگر سچ کے ساتھ اور نیائے کے ساتھ کھڑی ہوں گی آپ کو چیزیں خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گی میں نے ایک بار پہلے بھی ایک بات کی تھی بیمار آدمی کو اچھے کھانے کا بھی سواد نہیں آتا اس لیے بولتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے سواد کیا ہوتا ہے چیزوں کا اسی طریقے سے جس آدمی کے دل میں نیائے نہیں ہے جس کے اندر ستے کی کھوج نہیں ہے تڑپ نہیں ہے اس کو کبھی بھی ستے اور نیائے کا سواد نہیں آسکتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے کتے کو دیسی کی حضم نہیں ہوتا ویسے ہی اسلاموفوب کو اسلام حضم نہیں ہوگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ جو بات آپ نے کیا ہے اس نے یقیناً ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور جتنے مسلمان سن رہے ہیں اور جتنے وہ لوگ سن رہے ہوں گے ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب لوگ سچے دل سے دیکھتے ہیں تو ان میں چین جاتی گیا ان کو پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑا لگا یہ ویڈیو دیکھ کر کہ مسلمان کے دعا تو نہیں نہ جلایا جب ہندو کوئی بھی دھارمی گرنت ہے اور جو ہندو ہے پندٹ کے سپورٹ میں جلا رہا ہے قرآن کو دیدی یہی بات تو ہم نے کی تھی اس وقت بھی میں نے یہ چیز کہی تھی کیا ہمارے پاس شاستر نہیں پڑے ہوئے کیا ہمارے پاس ہم لوگوں کے جذبات نہیں ہیں مجھے لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کس طرح بات کرتا ہوں اور کس لیول پر جا کر ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا مجھے کیونکہ آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں یا کھل کے بولتے ہیں مگر دیکھ لیں الحمدللہ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ ہمارے ہاں جنگ کے بھی اصول ہیں ہمارے ہاں کسی سے اگر وچار مت کا بھید ہوا ہے بھاؤ ہوا ہے اس پر بھی ہمارا رول اور نیم ہوں گے ہم جانور نہیں بنیں گے ٹھیک ہے نا جی یہ ہے ہمارا اصول ہم حد نہیں کروز کریں گے ہم کسی کی اس طرح نہیں ٹھےس پہنچائیں گے باقی جو بن پڑے گا ہم کریں گے بات تو کریں گے بات تو کر سکتے ہیں وہ رائٹ ہے ہمارا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت دھنیواد دوبارہ جڑیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ